بھارت کی جو جاریت ہے بربریت ہے یہ آئے روز بڑھتی جاری ہے اب جو پرائیم انجر صاحب نے اس خچے کا اظہار کیا ہے کہ دو ایٹمی جو طاقتیں ہیں یہ آمنے سامنے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کو بھی پتہ ہے امریکہ کو بھی تشویش ہے ظاہر ہے جنگ کے حالات ہوں گے جنگ ہوگی صرف پاکستان اور انڈیا کا ہی نقصان نہیں ہوگا پوری دنیا پر اس کا ظاہر ہے اثر پڑے گا ایسے صورتحال میں جب پرائیم انجرز نے یہ کہہ دیں کہ اب تو مذاکرات کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے یہ کتنی علامنگ اور کتنی خطرناک سیچویشن ہے ضمیر صاحب میرے خیال سے پرائیم انجرز کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا انہوں نے جب سے انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے باتشیت کی آفرز کی ہندوستان کو پرائیم انجرز مہدی کو کرتے رہے ہیں اور دوسری طرف سے ان آفرز کا ان جیسچرز کا جو ہے کوئی فیوریبل جواب نہیں آیا اور اس کے باوجود انہوں نے جو اقدامات کیے ہیں ابھی کشمیر میں اس کی وجہ سے تو باتشیت کا کوئی موقع نہیں رہا فیلال ابھی جب تک انہوں نے یہ نہ سمجھ آئے کہ باتشیت کے ذریعے سے یہ مسئلہ حل ہوگا اس وقت ہمیں بھی ابھی کوئی باتشیت کرنے کی اقدامات لیکن آپ بھی جانتے ہیں جب کسی مسئلہ میں باتشیت کا دروازہ بند ہو جائے ڈائیلوکس کا دروازہ بند ہو جائے تو صورتحال پھر لڑائی کی جانب جاتی ہے اور شدت جو ہے نا وہ ہوتی ہے اس سیچویشن کی تو جس جانب اشارے دیے جا رہے ہیں کہ دو ایٹمی ٹاکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو کیا واقعی حالات اتنے ناغذیر ہو گئے ہیں ہو چکے ہیں کہ اس راستے کو اپنایا جائے میرا خیال میں یہ حالات اتنے ناغذیر ہو گئے ہیں اور اتنی ہم اس سطح پر پہنچ گئے ہیں کہ اب باتشیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ ہندوستان کشمیر میں اپنے جو ریپریشن ہے اس کو ختم کرے اور جو مظالم کو کشمیر کے عوام کے ساتھ کر رہی ہے اس کو ختم کرے وہاں کشمیری لیڈرز کو ریاہ کرے انسانی حقوق کی جو خلاف عرضی ہو رہی ہے اس کو ختم کرے اور پاکستان کے ساتھ اس مسئلے کو باتشیت کے طور باتشیت کے ثرو اس کو ریزولف کرنے کی کوشش کرے جب تک ہندوستان یہ سطح پر نہیں پہنچتا اس موقع پر نہیں پہنچتا اس وقت تک ہمارا ہندوستان کے ساتھ باتشیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا نہ کہ ہمارا کوئی فائدہ ہوگا ان کو مزید باتشیت کرنے کا آفر کرنے کا جہاں تک ایٹیوی طاقتوں کا مسئلہ ہے یہ ضرور ایک خطرہ ہے لیکن ایک پاکستان اور ہندوستان کے درمیان نیوکلیر ڈیٹرنس ہے اور ہم نے دیکھا کہ جب یہ فلواما کا انسیڈنٹ ہوا تھا اس وقت بھی نیوکلیر ڈیٹرنس جو ہے اس نے پریونٹ کیا ایک وائیڈر بڑی لارج سکیل جنگ کو موسیقی